اسلام علیکم جی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ تھاک ہوں گے ہیری سنگے اور تندرست ہوں گے اللہ ہی اسی طرح آپ کو تندرست رکھے تو ابھی ہم جا رہے تھے بزار اور میں نے بولا چلے ہم آپ کے ساتھ ہر ایک بات شیئر بھی کریں اور دکھائیں بھی تو بس ہزبنڈ اور بچے میرے باہر ہیں تو میں نے بولا چلے ہم گھر سے نکلنے سے پہلے ہم بلوک سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم کچھ ہریداری کرنا جا رہے ہیں بچوں کی تو بس چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم جاتے کہاں پہ ہیں کیونکہ ہمارا تھوڑا سا شوپنگ رہ گئی تھی باقی دو دن شادی ہے اور مطلب کل دیل میں دیئے تو بس آج ہم گزار جا رہے ہیں تو میری ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا اور میری ویڈیو سکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دیکھئے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں تو چلے آئے چلتے ہیں اور چلے آئے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں اور باہر جانے اچھا میں باہر جا رہی ہوں تو باہر آپ کو پتا ہے گھر میں میں دوڑٹا لیتی لیکن باہر میں یہ شول اپنے آپ یعنی ایک میں سمجھ کیوں کہ میں شول باہر جب بھی میں جاتی ہوں دوڑٹا یہ ہوتا ہے کہ دوڑٹا بہت ہلکا ہوتا ہے اور میں اس میں کمفرٹیبل ہوں کہ مجھے چادر ذرا صحیح لگتی ہے اور باہر جاتے ہیں ویسے بھی ہمیں چادر ذرا بچے ہوتے ہیں ساتھ اور دوڑٹا ویسے بھی اٹھتا ہے آپ کو پتا دوڑٹا کہاں سر پر ٹکتا ہے تو چلے ہم چلتے ہیں فیملی ہمارے بھی باہر چلے آئے چلتے ہیں تو اچھا ہم نے اس نے بیٹے نے نا اس سفیان نے نا کیا کام کیا اپنے چابی اندر رکھ دیئے تو تالہ اس نے لگا دیا اور چابی اندر رکھایا اور بائک کے بھی چابی اس کے ساتھ تھی تو اب بائک سٹارٹ نہیں ہوئی تو حضبن میرے اوپر سے دوار سے گئے اوپر سے گئے تو چابی ابھی لے رہے ہیں لاؤ چابی لاؤ ابھی یہ دروازہ کھولے گا پھر ہماری بائک بھی سٹارٹ ہوگی چابی اندر چھوڑ دیتی اس نے چلے آیا ہوگا اسے ہی دوری گوڑی ہے اسے ہی دوری گوڑی ہے جیسے مانکہ ہی گوڑی ہے میں میں ایک دوری گوڑی ہے چلے 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 کیوں نے بنا دیا میں چکم گوڑا دیا خوبا آیا امیر میں نے کہاں گا امیر میں نے کہاں گا اسلان کو ہم اس لئے لے کر آئیں کہ اسلان کی چیز ہے آرام پہ آ جائیں گے برنہ آپ کو پتہ اس کی چیزیں چھوٹی آ جاتی ہے سفیان کا کارچہ اڑاتے نا ایسے میں آئی تو پیشے گر جاؤں گا ہوں گا جیسے پیٹی ہوئی یہ کتنی ساری پورٹ دیکھوں گا کچھرا ہو رہا ہے سپائیز ذرہ نہیں ہوتی ہی آگے ہے بھئی تو دیکھو کہاں ہی لائے بھائی کے سارے بال فراب ہو گئے بائیک پر دیکھے درہا چلے ہم پہنچ گئے ہاں پہنچ ہے صدر صدر ہم آئے ہیں ہم گھوم رہے بس اتنی دیر کے کہیں پہ ایٹی ایم کارٹ نہیں چل رہا کہیں پہ مشین نہیں سئی فراب ہو رہی ہے ہم کھڑے ہو گئے یہاں پہ ہمارا تیاری ہو جائے ہم کھڑی لائے بھی تنگ کر رہے گا منہ کے شوز ہیں منہ کے نہیں لینے بس اسلان کے لینے ہاں نا تو وہی پہن لے گا نا پرانے والے جو منہ کے پڑے ہونے اور صرف لائے با کے لینے چلے باری آگے لیکن یہ بھی چلنا شروع ہو رہے ہیں چلو 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 جلدی سے آگے بہت دیر ہو گئے یہ کنی دیر چلے ہم ہاں واپس جا رہے ہیں چلے بات کرو چلے بات کرو ہم گھر آگے ہیں اور اتنا یعنی راستے میں اتنا ہو رہا تھا مسئلہ جانے کا ہو رہا تھا تو گھر ہم پہنچ کے ہیں بچوں کے ساتھ اور جیسا کہ راستے میں تھوڑا تم بھی ہو رہے تھے داری سی بات ہے بچے ہیں ماشاءاللہ بائک پہ جانا کوئی آسان نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ جیسے جاتے دفعہ دونوں بیٹے میں پیچھے بیٹھے تھے تو میں بہت اوری تھی پریشان کہ ہم کیسے جائیں گے لیکن یہ ہو گیا کہ ہم کسی طرح ہم چلے گئے بزار لیکن ہمیں آگے جا کے بھی بہت مسئلہ ہوا مسئلہ کے طور پر جب ہم پہنچے بزار تو وہاں پہ بھی ہمیں پہلے داری سی بات ہے پہلے ان کو جانا تھا ایٹی ایم میں تو مسئلہ عورت ایٹی ایم کا ابھی کبھی کئی مسئلہ ہو رہا تھا کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا بس مشینیں نہیں چل رہی تھی ادھر کافی مشینیں تھی تو بس ایک مشین پہ گئے ایٹی ایم پہ وہ نہیں چلی مشین دوسرے پہ تیسرے پہ بس اسی طرح ہم تین چار پہ گئے تو نہیں چلی پھر اخر کار ہم ہو گیا ہمارا کام ہے مشین پہ بس ہم پھر ابھی آئے ہیں لیکن اتنا میں ہو رہی تھی تنگ میں اتنا یہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں پیچھے سے گرنا جاؤں کی بہت مشکل سے ہم بزار میں اور میرے حضرن گئے اور ہم نے خریداری کی اور کچھ ہی میں راستہ میں ایک اور پریشان ہو رہی تھی کہ گھر میں میں کچھ چولے پہ چڑھا کے گئی ہوتی اور جو میرے بلکل ذہن سے نکل گیا کہ میں کچھ چولے پہ چڑھا کے گئی ہوئی ہوں تو بس وہ ذہن میں نہیں رہا میں نکل گئی حضرن کے ساتھ بچے بھی گئے ساتھ تو بس راستے میں ہمیں یاد آیا اور راستے میں ہمیں آ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بچے پہ ساتھ اور ہزمن ہوئی تھے تو ظاہر سی بات ہے واپس میں نہیں آ سکتے تھے تو بس ابھی ابھی ہم گھر پہنچے ہیں اور لائیوہ راستے میں ہی سو گئی تھی پھر آتی دورہ لائیوہ کو میں نے اپنے پیچھے کر لیا تھا بائک پہ چھوٹے والے بیٹے کو میں نے آگے کر دیا میں نے بولا آپ آگے بیٹھ جو تو میں پیچھے جاتے تھے میں بہت تنگ ہو رہی تھی اور آتی دورہ میں اس لئے بچوں کو سار لے کے نہیں جاتی بائک پہ مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے اور بچے زائر سی بات ہے ماشاءاللہ بچے بھی ایسے ہیں بڑے ہیں اور بیٹی بھی ہیں اچھا پہلے بھی میں جب بائک پہ جاتی تھی ہزمن کے ساتھ تو میری ساس اور میرا بیٹا اور ہزمن اور ہم چار جانے جاتے تھے لیکن اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ میں سب سے پیچھے بیٹھ جاتی تھی سار سار پیچ پہ ہوتی تھی لیکن ماشاءاللہ تین بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ابھی مجھے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مطلب بچےوں کو میں کم لے کے جاتی ہوں ظاہر سی بات ہے بزار جانا ہوتا ہے تو بچے میرے کم ہی جاتے ہیں بچے جب میرے پڑھنے جاتے ہیں پھر میں بزار جاتی ہوں لیکن شکر ہے کام جو ہونا تھا بچوں کی فائنل ہماری تھوڑی تیاری ہو گئی ہے بچوں کی تیاری ہو گئی ہے باقی جو بچوں کے رہے گئے تھے وہ بھی آگے بچوں کی ہم نے تیاری کر لی بس اب یہ ہے کہ حزبن ابھی رہتے ہیں حزبن دیکھیں کیا کرتے ہیں بس اللہ کرو ان کی بھی تیاری ہو جائے تو چلے پھر اپنی دعاوں میں لازمی شامر رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی شامر رکھئے اور میری ویڈیوز لائک کر دیں تو اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلے پھر اپنا خیار رکھئے تو اپنی دعاوں میں لازمی شامر رکھئے اللہ حافظ